بٹی صاحب پہلے ہم نے ایم ڈی کا تذکرہ کیا تھا اب کچھ اور ناموں سے بھی پردہ اٹھا ہے یہ نام کون سے ہیں اور ان کا کردار کیا ہے یہ کس طرح قومی خزارے کو عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں فیصل دیکھیں یوٹیٹی سٹورز کا آپریشن جس کا مقصد یہ تھا کہ جو ملک بھر کے غریب عوام ہیں انہیں وہ مارکٹ ریٹ کے مقابلے میں سستی نرکیو پر اشیاء فرام کریں اور وہ میاری اشیاء ہونی چاہیے اور جب کبھی کوئی زخیرہ اندوز اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کریں انہیں کاؤنٹر کیا جا سکے لیکن ہم نے جیسے اپنے پہلے پروگرام میں بتایا کہ یوٹیٹی سٹورز کا آپریشن میں گزشتا چند سالوں کے دوران کرپشن اکربہ پروری اور مال پانی بنانے کی پریکٹس نے صدارے کو تباہ کر کے رکھ دیا جس کا سب سے بڑا خیمیازہ بھگت رہے اس ملک کے غریب عوام جنہیں سستی اشیاء ملنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے اور اب جو یوٹیٹی سٹور کارپیشن کی اندر اس کی جو چلنے کی اس کی جو امید تھی کہ وہ برقرار رہے لوگوں کو امید کا باعث رہے اب کچھ افسران ایسے مجود ہیں جو اس کو مکمل طور پر بند کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں یہ ماجرہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی کا جو چیف فینینشل آفیسر ہوتا ہے ایم ڈی کی پوسٹ آف کورس ایک منیجمنٹ پوسٹ ہوتی ہے اس نے بہت سے چیزوں کو منیج کرنا ہوتا ہے اس نے انتظامی امور کو بھی دیکھنا ہوتا ہے لیکن کوئی بھی کمپنی جتنے جب تک اس کا فینینشلی وہ جتنے سٹینکھ سٹینکھ اس کی انٹیکٹ رہتی ہے جب تک فینینشل ڈسٹیپٹن انٹیکٹ رہتا ہے اس کے اندر ٹرانسپرینسی رہتی ہے اس کے اندر میریٹ رہتا ہے وہ کمپنی پروان چڑھتی ہے اس کمپنی کے حالات بہتر ہوتے ہیں اور اس کے اندر قلیدی کردار ہوتا ہے چیف فینینشل آفیسر کا یوٹیلٹی سٹور کارپریشن کے آج ہم سٹوری اپنے عوام کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن جس کی سیل انہیں نوے ایرورپ پہ سلانہ ہوا کرتی تھی بہت بڑا ادارہ جس کے ملک بھر کے اندر سٹورز موجود ہیں اس کا چیف فینینشل آفیسر کی تقریہ مسلمی قنون کے دور حکومت کے اندر جو کی گئی تھی اسے خلاف قانون قرار دے دیا گیا ہے اور ڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے بزابطہ تمام ریکارڈ کی چھان پین کی گئی اس ریکارڈ کے اندر پتا چلا کہ چار اور منظور نظر افسران کے ساتھ جن کو اپوائنٹ کروانے کے اندر پرائیم میسٹر ہاؤس ایک اہم شخصیت نے اہم کردار ادا کیا اس میں چیف فینینشل آفیسر حمود رحمان صاحب کا نام بھی شامل ہے پرائیم میسٹر ہاؤس میں ایک اہم شخصیت ہے اور وہ ہے فواد حسن فواد اور وہاں پہ باقی تو سب عام لوگ ہیں وہاں پہ رہتے ہیں پرائیم میسٹر سمیل میرے خیال میں جب ہم اہم شخصیت کے بات کرتے ہیں فواد صاحب یہ بات جان جاتے ہوں گے حمود رحمان صاحب نے اس پوسٹ کے لیے اپلائے ہی نہیں کیا تھا یہ یوٹیلٹی سٹوز کارپیشن کے ریکارڈ سے جو اڈیٹر جنرل آف پاکستان نے چھان بین کیے اس میں یہ انکشاف ہوا ہے